پی جے پی کے راشتے پروکتہ شاہنواز حسین آج ہریدوار دوری پر بتایا جا رہے ہیں جہاں انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کانگریس پارٹی پر جم کر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی کو انتظار رہتا ہے کہ دیش میں کسی کی موت ہو اور وہ اس پر راج نیتی کریں ہریدوار میں آجت ہونے جا رہے کمب میلے میں بجٹ کے سوال پر انہوں نے کہا کہ کمب کے لیے خجانہ کھولا ہوا ہے اس بار ہریدوار میں بھاوی اور دیوے کمب کے آجن کیا جائے گا سبھی کارے تیزی سے کیے جا رہے ہیں کمب میلے کے آجن میں کسی بھی طرح کی دھن کی کمی نہیں ہونے دی جائے گی پریس کانفرنس کے بعد شاہنواز حسین کلیر بھی گئے جہاں انہوں نے کلیر شریف کی درگاہ پر چادر پوشی بھی چڑھائی ہے ڈلی پولیس کا کور ہے کئی لوگوں کو کسان کے بیٹے ہیں جن کی کالر بون ٹوٹ گئی جن کی ریر کی ہڈی ٹوٹ گئی جو آج موت و زندگی سے سنگرز کر رہے ہیں ان کو پوچھنے نہیں جا رہی ہیں صرف پبلیسٹی کے لیے ایک جگہ جا رہی ہیں اور اسی طرح کی راجنی تو وہ کرتی رہی ہیں کمب کے لیے کھجانہ کھلا ہوا ہے بہترین کمب ہوگا ایسا کمب کبھی نہیں ہوا ہو جیسا ہوگا کندر کی طرف سے جتنے بھی کام ہے تیجی سے پورے کیے جا رہے ہیں اور کمب کے لیے کوئی پیسے کی دکت نہیں ہونے دی آج اتراخند پہنچی سید شہنواز حسین حریدوار میں پرس کانفرنس کرنے کی بعد وشو پرس سے درگاہ سابر پاک میں حاضری لگائی ہے اور خراجی اقیدت پیش کرتے ہوئے ملک میں امن و امان کی دعائیں مانگی ہے اس دوران پردیش شیقائی بی جی پی نیتا ان کے ساتھ موجود رہے سید شہنواز حسین نے بتا ہے کہ سابر پاک میں ان کی گہری آستہ ہے اور وہ جب بھی اتراخند آتے ہیں تو دربار شریف میں ضرور حاضری کرتے ہیں اس دوران جب ان سے کسان آندولن پر سوال کیے گئے تو انہوں نے کوئی پرتکریہ دینے سے سافن کٹ کر دیا موسیقی